یہ تمام چیزیں یہ تمام تفصیلات کہ یہ خاردار داریں کیوں بشائی جا رہی ہیں آخر ایسا کیا ہے جب جبکہ انتظامیات کی بہت بڑی تعداد ہے اور خاردار داریں آج ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہمائیوں دلاور جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وقالاں ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ بائزد ہیں یہ بائزد ہیں ان کی جو بیوی کا کیس ہے اس میں بھی ایک سو نو میں جاج صاحب کو کر لینے گرفتار جب عمران خان ایک سو اسی کیسز میں آ سکتا ہے تو جاج صاحب کیوں نہیں آ سکتا ہے اپنے گھر کے معاملات میں ایک سو نو میں ان کو بھی آنا چاہیے تو یہ کوئی بھی رول آف لار نہیں ہے یہ صرف سیاسی کھیل ہے یہ ایک خوف ہے ان کو ایک خان صاحب سے سارے ڈر رہے ہیں پولیس والی بھی وہ دوسری والی بھی وہ آئیز بھی اور جو یہ منیج کرتے ہیں وہ بھی یہ دیکھو نا اس خاندار تار کی اندر عدالت کے ہاتھ میں کیا ضرورت ہے اگر وکالہ کو روکنا ہے تو ایک لسٹ دی جاتی ہے اس لسٹ کے مطابق اندر جاتے ہیں نہیں یہ کیا لگتا ہے خاندار تاریں صرف وکالہ کو روکنے کیلئے وکالہ کو روکنے کیلئے حالانکہ آج تو سرکاری چھوٹی ہے آج سرکاری چھوٹی ہے جو انہا ڈیوٹی ججز بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ روشٹر میں ان کی ڈیوٹی آج نہیں ہے لیکن اس کو سپیشل جوانا پوئنٹ کیا ہوا ہے اس کیلئے کہ یہ فیصلہ کریں گے پھر آپ اس کے بعد آپ سے سلیمیار آرہے ہیں آج فیصلہ متوقع ہے نہیں کیسے متوقع ہے عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ ہوگا تو فیصلہ ہوگا ایو چھترنے نے کچھ ہی نہیں ہوگا اتنے نہیں یہ تجلد نہیں ہو سکتا پہلے ان کے سائن کے بغیر فرد جرم بھی تو آئید ہوگئی ہے لیکن بیان لازمی ہے بیان کے بعد جو ہے نا وہ تو پھر ایک طرفہ کا نوائی اڈاپٹ کرنا پڑے گا جیسے پچھلی تفہہ لیگل پروسیزر اڈاپٹ ہوئے ناؤ مائی کو یہ دیکھو یہ سارے فیصلے زبردستی مسئلت کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے زبردستی ورنہ آپ اس کا جو ہے نا وہ آرڈر شیٹ چیک کرو اس کے لسٹ چیک کرو اس کے لسٹ میں پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس دن کی ڈیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ڈے بائی ڈے رکھ رہے ہیں کیوں کیا امرجنسی ہے کیا ارجنسی ہے اس کے پیچھے پان ہے چھوڑا نو مہین کا جو کیا ہے جنہوں نے کیا وہی بلے پکڑ رہے ہیں آپ یہ بتائیں گارل کیا اگر آپ چوکی دار رکھتے ہیں چوری ہوتی ہے سب سے پہلے چوکی دار کو پکڑتے ہیں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کس کی ڈیوٹی تھی ان کو روکنا ہو سکیورٹی والے دارے کدر تھے سب بنتے ہیں سوئے ہوئے تھے کیوں تھے آپ یہاں پہ بھی اتنی سکیورٹی کر رہے ہیں وہکالہ آتے ہیں سارے باہر کے ممبرانز ہیں جن کی سب کچھ آن بورڈ ہوتا ہے کس سے خطر ہے آپ آپ نے خود کام کروایا آپ پکڑ رہے ہیں کہ ساری سیاسی گئے میں اور کچھ بھی نہیں کبھی آپ نے ایک جج کی پیچھے سکیورٹی دیکھی ہے جس کے پیچھے ایک کرسی پہ بیٹھے ہو چھے بندے پیچھے یہ تمام چیزیں یہ تمام تفصیلات کہ یہ خاردار داریں کیوں بھی شائع جا رہی ہیں آخر ایسا کیا ہے جب انتظامیہ کیلئے بڑی تعداد ہے اور خاردار داریں آج ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہمائیوں دلاور جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وقالہ ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ بائزڈ ہیں یہ بائزڈ ہیں ان کی فیس بوک کی پوسٹس بھی ان کا بھی ذکر بار ہاں وہ کٹھے ہیں تو اس حوالے سے آپ یہ دنا